میں آپ نے سنا وہ کچھ نیا بھی کہنے لی کوشش کروں گا پہلے ماں کے سری چھڑوں میں کہ پیئے ہیں گھونٹ گم کے ہر بھرم کو کھا گیا ہوں ماں یہو پیئے ہیں گھونٹ گم کے ہر بھرم کو کھا گیا ہوں ماں ملا مٹی میں تو کچھ آسمان پر چھا گیا ہوں ماں تیری انگلی پکڑ کر تھیر کر ہر نیل کا پتھر تیرے آشیس کے دم پر یہاں تک آ گیا ہوں ماں اور ساتھیوں ایک بالک اپنی ماں سے ارداز کرتا ہے آگے کہتا ہے کہ امر آشیس کا اوشیس بھی اب ڈال جھولی میں جو کچھ بھی آسی رواز ماں کا سیس رہ گیا ہے وہ بھی مجھے ملے کہ امر آشیس کا اوشیس بھی اب ڈال جھولی میں رہو سم بھاو پرن پریانت آنسو میں تھ تھولی میں رہو سم بھاو پرن پریانت آنسو میں تھ تھولی میں بہتوں کتا گیا ہوں اس جگت کے چھل پرلاپوں سے وہی سور دے کے تُتلانے لگوں بچپن کی بولی میں اور اب میں اپنی گھنی ویدھا پر آتا ہوں پرانہ کچھیں دوں پر دیتا ہوں پھر نہیں پیتا ہوں پچھلی بار میں آیا بیسما تو بھائیہ بھولے کہ میں باہر سے کھان لگا کے سن رہا تھا سنسکار بارتی کہ میں آدھا پرانہ پڑھا تھا لیکن مجھوری ہوتی ہے مجھوری کیا ہوتی ہے کہ ہماری سیما پر سینک سہید ہوتے ہیں ہماری ماں کے آنچ لگے تکڑے تکڑے کرنے کی کوشت دشمن کرتا ہے تو ہمیں یہ بھاشا بولنی پڑتی ہے اور ہر منچ سے بولنی پڑتی ہے تب میں کہنا چاہتا ہوں ایک جو مکتا پرانے سن لیجئے پھر نئی چیزوں پر آنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ میرا صوبہ کے دو سروتہ اور آگے اس بھیڑ بھرے ماہول میں نہیں بہت سروتہ ہے مچھر بہت ہیں یہاں پہ نہ نہ کوئی بات نہیں مچھروں کو ابھی مار دیں گے سرجیکل اسٹریک کا دور چل رہا ہے سارے مچھر پاکستان بیز دیں گے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے نہیں وہاں بیز دیں گے آپ بیز رہے ہیں آچھے چلیئے سوارت کرتا ہوں ماں بھرتی کا ساتھیوں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی آپ بڑی دیر سے سن رہے تھے ویرس کے شروطہ ہیں مجھے لگا ان کی بھاوناوں سے بیرس جہاں کرا تھا ان کے لیے نویزت کرتا ہوں خاص طور سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر نہیں دیں گے کشمیر نہیں دیں گے ساتھی جو پاکو کیو پیٹ کشمیر ہے وہ بھی دینے کی بات ہوگی دینے کی بات بعد میں تب میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھو تربازیوں کا دور ہے شمسیر لے آؤ کبھو تربازیوں کا دور ہے شمسیر لے آؤ یہ بھلی پیٹ میں چوہے لیے ہے خیر لے آؤ جہاں 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 بہت بہت آبھار جہا سکتی تھی تم نے کہنا چاہتا ہوں بہت اچھے بہت 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 جاتا ہے اور تب کہنا چاہتا ہوں سیاست کے نام سیاست کیا سہے جے گی کسی ہنمان تھپا سیاست کیا سہے جے گی کسی ہنمان تھپا بہت 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 مجیس ہشت خاندی جب جب خود شکھنڈ جب جب خود خود شکھنڈ ہشت جائے بھارتی کی جائے دن اور رات بولے گا جائے جائے بھارتی بھارت بہتاکی بھارت بہتاکی ساتھ میں بڑے اتسا کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اب میں کچھ ہند دیتا ہوں بھارتی کی سیوہ میں اس میں یہ سب شاید آپ کے لیے نئے ہیں میں نے ابھی تک یہاں نہیں سنائے ہاں نیا ہی سنا رہا ہوں بھائی سب چندہ نہ کریں آپ ایسا سنا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ہاں نیا سنا میں بھارتی کا سپوچ سنا پر صحیح ہونے کی استطیق میں ہے تو اس کے ساتھیوں سے بھارتی کہتی ہے کہ یہ کیا استطیق ہو رہی ہے تم اپنی بیرتا کو کہاں بھولتے جا رہے ہیں کیا پرتشتہ بنا رکھی ہے کہ یدھ کو سارت ہے کبت شترو آج کی یدھ کو سارت ہے کبت شترو آج للکار سے جو بازوں کا ماس توڑ رہا ہے ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں دوارہ شکریہ کرتا ہوں کہ یدھ کو سارت ہے کبت شترو آج للکار سے جو بازوں کا ماس توڑ رہا ہے وہ سدھا کے پیارے بھارتی کے متوارے کیوں نہ شکت کی سیما کا مانو چھتر کھول رہا ہے شکت کی سیما کا مانو چھتر کھول رہا ہے اور دندو بھی کا ناد جو جگنت میں بنانی ناد دندو بھی کا ناد جو جگنت میں بنانی ناد بھی شکے بھی تانو میں پرچنڈ ہو رہا ہے وہی امریکہ جو کبھی موردی کو بھیجا نہیں دیتا تھا آج اس کو اپنا جیزہ بنانے کے لیے لیے آتا ہے بہت چیزو کے بھی تانو میں پرچنڈ ہو رہا ہے وہی اتحاس شترو سکھنڈ ناس ابھی ناس تیرا شوری تجھے آج بھول رہا ہے سکھنڈ ناس تیرا شوری تجھے آج بھول رہا ہے تو سکھنڈ کہتا ہے کہ ایک ایک بار اب بکتر دیتا ہے بھی جوان کہ ایک ایک بار یوں نیرانتر پرہار ہار شکر جو نیچار مجھے یار بھول رہا ہے سویت پتر کے اشوت حاسیت پڑا ہوا بھی روتا کا کوئی سنسکار بھول رہا ہے خوف کا یہ کوئی سنسکار بھول رہا ہے یوگ یوگ شاپت ہوا ہے چھمادان سے تو آج اُسی گھان کا بھی چھاڑ بھول رہا ہے بھارتی کا وطر مول ناش پہ رہا ہوا ہے روم روم شستر کا ٹنکار بھول رہا ہے اور ساتھیوں ایک ایسا چھنڈ پڑتا ہوں ہمیسا یہ کہا جاتا ہے کہ چھپن انچ کا سینہ موڈی جی دکھائیے سیاست بھلے ہی سب چھپن انچ کا سینہ دکھائی یا نہ دکھائے لیکن میری سینہ کا سینہ چھپن انچ کا ہے کونٹل کی سنطان ہونے کے ناتے پرمالت کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن سوکے ہوئی سہیدوں کو اوڑی میں اڑھایا گیا تھا اسی دن دھر پکڑ میں 28 آتنگ وادی مارے گئے تھے اور اگلے دن جو سرجیکل شٹریک کا آنکر آیا تھا جو پہلا آنکر آیا تھا پہلا آنکرہ اس کو ملا کر چھپن آتنگ وادیوں کو ہم نے اڑھایا تھا اس کے بعد تو پھر لائن لگی ہوئی ہے اور اس چھپن انچ کے سینے کے لیے ایک چھنڈ اوڑی کے نام لکھا ہے میں نمیدر کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کسی مال آگھتا ہے بار بار کہ بھارت کسی مال آگھتا ہے بار بار یوں تو کودنے کو تجھے آدھا کشمیر دیا ہے جس آدھے کسیر پر پاکستان کبجہ جمائے بیٹھا ہے اگر بھارت نپے ہیار سہرکوں پر بندی بنا کرنا چھوڑ دیتا تو آج راول پٹی میں ہمارا ترنگا لہرہ رہا ہوتا وہ ہم نے اس پر اپکار کیا ہے جو اسے دیا ہے کہ بھارت کسی مال آگھتا ہے بار بار یوں تو کودنے کو تجھے آدھا کشمیر دیا ہے اس سے پڑا ادھارتا کا کیوں ہوگا تمہار سمجھوٹے میں جو سندھو مال آنیر دیا ہے سندھو نتی کا سمجھوٹا ہوا تھا سمجھوٹا تھا کہ تین تین نتیہ بانٹی جائیں گی پچاس پچاس پرشد پانی بانٹا جائے گا لیکن ہم نے اسی پرشد پانی پاکستان کو دیا کہ اس سے بڑی ادھارتا کا کیا ہوگا پرمار سمجھوٹے میں جو سندھو والا نیر دیا ہے اوہد سے ادھار یہ چھپن کراتے تجھے بھوگ کی تو سٹھتو نے ہماری پرمپرہ رہی ہے کہ اپنے مطر اپنے بھائی اپنے پڑوشیوں کو چھپن بھوگ کراتے ہیں ہم چاہے ہماری تھالی میں ہمارے رانہ کے سامنے گھاس کی روکیاں ہوں لیکن ہم چھپن بھوگ دیتے ہیں اور ساتھیوں انتیم پنکی اگر میں نے بھارت کے گوڑوں کی پنکی کہہ دی ہو تو پورے صدن کا عاشر وقت چاہوں گا کہ پیٹھ میں ہی گھاپ بشو پوچھا تیر دیا ہے اوڑی کا جواب چھوڑی سے دیا ہے ہم نے بھی اوڑی کا جواب چھوڑی سے دیا ہے ہم نے بھی چھپن ہی کتوں کا کل یا چیر دیا ہے چھپن ہی کتوں کا کل یا چیر دیا ہے چھپن ہی کتوں کا کل یا چیر دیا ہے اور چلتے چلتے ایک گیت نیونت کر کے جانا چاہتا ہوں ایک بار یہ بات آئی تھی کہ جب ہمارے ہاں برہا پانی کو مارا گیا تو پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بھی